بینہ صبحی شہرہ کوئٹا روڈ عوام کے لیے ریلیف کے بجائے بن گیا تکلیف پانچ روزبال پر کوئٹا روڈ آکھی گاز نہ کھل سکا لینڈ سلائڈنگ سے بلوچستان اور پنجاب کا راستہ منکتا ہزاروں ٹرانسپورٹرز مسافر اور سیاہ بھوک اور پیاس سے نڈھال راستہ کھنے کا انتظار کرنے لگے شہرہ پر ساٹھ کلومیٹر تک لنگی کتاریں بلوچستان سے بنجاب سبزیوں اور پھلوں کی سپلائی موتل اربوں روپے کا نقصان ہم پانچ دن سے ادھر کھڑے ہیں کوئی چیز نہیں ہے نہ کھانے کے لیے نہ پینے کے لیے ہوتل بھی بند ہے نہ آگے جانے کا راستہ ہے نہ پیچھے جانے کا راستہ ہے کوئی حکومت نہیں آرہی ادھر ہم کھڑے ہیں کوئی ہمارے پوچھنے والا نہیں ہے نہ ہم گھر جا سکتے ہیں نہ ہم آگے جا سکتے ہیں ادھر ہی کھڑے ہیں کوئی چیز نہیں ہے نہ کھان لی نہ پین لی نہ نہان لی ٹھیک ہے کوئی پچھے اگے بھی نہیں جان دا راستہ ہے نہ پچھے جان لی راستہ ہے ڈی جی خان میں سلاب بن گیا وام کے لیے پریشانی کا سامان بارشوں اور سلاب سے درجنوں دہا دھوا وین سوبائی کوئٹا روڈ پر لینڈ سلائیڈنگ کوہ سلیمان میں زمینی راستے منکتا سلابی صورتحال گھمبیر ہونے پر کمیسٹر ڈی جی خان بھی متحریک کہا کوہ سلیمان اور آزنپور میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں روڈ کو جلد کلیر کروانے کی ایک اندہانی بھی کروا دی لیا میں کروڑ کے نشیوی لاکھوں میں زندگی رہی نہ رہا باقی نامونشان موزو نے کر دی رکم ہر طرح دکھ وری داستان بس کی رکفہ میں سک کچھ ملیا میڈ موجود اکلوتا سرکاری سکول بھی سراغ کی نظر ہو گیا گورنمنٹ وائز ایلیمنٹری سکول بند تدریسی سرگرمیاں موت تل حکومتی بے حصی فرمکینوں کا احتجاز حکومت سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ موسیقی دوکانہ دیکھو ہی میں سمیں تقریباً ڈھائی گاں ساڑے فسالہی تقریباً ڈھیک کلو چاہیے کلے اپنا چاول بڑا کڑای اے ضائع تھی گئے پکیاں دا حالات دیکھو تھا گھار بلکل انتے دیکھو تباہ تینڈے پان ساڑے مالہاں دا پتا کہاں نہیں کوئی ساز ہی حکومتی کہاں نہیں پتا نہیں جو یہ کیا کریں اندر سالنا بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے بہت زیادہ ہو رہی ہے سمان جارن مال لڑ رہے ہیں دیکھو حکومت نے کوئی بھی خیال نہیں کیا بچے جارن مال جارن دیکھو سب کچھ نقصان اتنے دکانہ کا مارکیٹوں کا بہت زیادہ نقصان ہو گئے حکومت نے کوئی بھی خیال نہیں کیا یہاں پہ سڑکیں روڈ توڑ گئے ہیں کوئی بھی خیال کسی نے پوچھا بھی نہیں ہے یہ میربانی کیجئے حکومت کو چہی دے بھی در خیال کریں علاقے میں آکے کچھ مال کا جان کا کوئی حفاظت ہماری بھی کریں ہمارے بہت نقصان و زکر ہیڈ پنزینت کے مقام پر دریائے چناب میں پانی کی بے رہم لہریں بھارت کی جانت سے پانی چھوڑنے پر صورتحال گمبیر علی پور میں بستی لاشاری میں دریائے چناب کا پانی داخل زیرے کاز فصلیں زیرے آب اسسٹن کمسٹر نے ہیڈ پنزینت کے مقام پر حفاظت ہی ون ٹوٹنے کی افواہیں بے بنیاد قرار دے دی ہیڈ پنزینت پر فلڈ ریلیف کیمپ فال دریائے چناب میں پانی کی آمد ستانوے ہزار کے اس ایک ریکارڈ سلاح متعصین کا سروے کروانے اور انداد کا مطالبہ جاں پور کی بستی مجاہد خان برمانی اور پیر بخش برمانی جہاں سلاح بنا تباہی اور بربادی کی کہانی روت کوہی کے سلاح نے فصلیں گھر سب کچھ ملیا میٹ کر دیا چار روز سے اس سلاح میں پھنسے متاثرین کا کوئی پرسان حال نہیں حکومتی سطح پر انداد نہ ملنے پر علاقہ مکین شکوا کنا لئیہ کروڑ میں درائشن کے سلاح سے تباہ کاریاں بڑھنے لگی وارہ سہرہ بستی رکھوان میں انفرسٹرکچر تباہ ہو گیا مفتلے بستیوں کو ملانے والی سڑک سلاح سے ٹوٹ گئی زمینی راستے منخطہ ہو گئے مکینوں کو مشکلات کا سامنا متاثرین کا حکومت سے ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کی فوری مرمت کرانے کا مطالبہ کارمیٹھن کے باسیوں پر نئی مشکلات پڑی سیمنالہ کلپور کے قریرے دس فورس سگاہ پڑ گیا سلاحبی پانی رازنپور شہر کی جانب روادوان سیمنالے میں سلاحبی پانی کی سطح ختم ناخت تک بڑھنے لگی شہریوں کا انتظامیت سے اس سگاہ کو فوری پور کرنے کا مطالبہ کوچھٹا میروت کوہی کے سلاحبی ریلے خیامت بند کر ٹوٹ پڑے صورتحال انتہائی تصویر سناک مانکہ کنال میں پانی کا بہاؤ خطرناک خط تک پہنچ گیا ایراکہ مکین اپنی مدد آپ کے تحت بند باند کر پانی لکھنے کے لیے کوسا متاثرین کم وسائل کی وجہ سے حکومت امداد نہ پہنچنے پر سکوا کنا علاقہ مکینوں کا حکومت سے اقدامات کرنے کا مطالبہ موسیقی 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 مال بچے کہیں ترہ میں بچا کریں بہا مال رزق ساب شاہ لڑ گئی ہے بیلکل مانکہ تارے کنے برابر انہا پہ اتو تردہ پہ مانکہ پوادی کندی کو خطرہ ہے پیجادی کندی کو خطرہ ہے مانکہ دی صورتحال جائے کہ خطرہ دویں سٹھائیں بستی بچ کیا اللہ مازہ ٹھٹھا گا بولا اے ساری تباہ تھی گئے میں منٹہ چٹ سرکانی تک اے علاقہ سارا تھی موسیقی 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 سراب متاثرین کے لیے عوامی نمائندے بھی متحارک امی جماعت اسلامی سراج الحق کا جنوبی پنجاب کے سیلاب زیادہ علاقوں کا دورہ ناڑی تونسا اور وہوہ میں سرابی صورتحال کا جائزہ لیا تونسا میں میڈیا سے گفتگو میں کہا جنوبی پنجاب سندھ اور بلوچستان تواہ ہو رہا ہے لاہور اسلام آباد میں مفادات کی جنگ کا کھیل جاری ہے الخدمت اور جماعت اسلامی کے کارکنان سلاف زدگان کے ساتھ ہیں سراج الحق نے حکومت سے تمام متاثر علاقوں کو فوری آفت زدہ قرار دینے کا مطالبہ کر دیا پورٹ میٹھن میں خواجہ افرید فانڈیسن سلاف زدگان کی امداد میں پیش پیش دو ہفتوں سے متاثرین نے سلاف میں پکا پکایا کھانا اور معصوم بچوں کے لیے دودھ کے پیکش تقسیم علی مہین کوریزہ نے کہا کہ سلاف زدگان کی حارت انتہائی خراب ہے متاثرین کو فوری طور پر پکے پکایا کھانے کی ضرورت ہے جنوبی پنجاب میں منسون کی تازہ لہر کا امکان 23 سے 26 اگستر کوہ سلمان کے ندین آلوں میں مزید تغیانی کا خطرہ درائشن میں تو انسا کے مقام پر انتہائی انچے درجے کے سلاف کا خطرہ پی ڈی ایم اے نے تمام متعلقہ اداروں کو الٹ رہنے کا حکم دے دیا ممکنہ سلاف علاقوں سے لوگوں کے انخلاق کے لیے اقدامات کرنے کی حدار ادھر منگروٹھا کے شہریوں کے لیے خوشخبری منگروٹھا کے قلیب حفاظتی بند بانتیا گیا سیکرٹری ہاؤسنگ اور پبلک ہیلز آوے دختہ نے کہا کہ نارا سنگڑ میں فانی زیادہ ہونے کی وجہ سے بند ٹوٹا تھا بارشوں سے کھباس کی فصل پر برے اثرات مرتھ ملتان نے کھباس کے اگیتی کاس پر مختلف کیڑوں اور بیماریوں کا حملہ موجودہ صورتحال میں اگیتی کاس کی چنائی بھی متاثر سفید مکھی پتہ مرور وائلس اور سفت تیلے کا حملہ ذریعی مہری نے کاسکاروں کو جڑی بوٹیوں کے تدارک کے لیے کیمیکل سپریے کی ہدایت کر دی سلام متاثرین کی امداد کے لیے حکومتی اقدامات محکمہ خزانہ نے پی ڈی ایم اے کو سلاب کے لیے گرانٹ جاری کر دی انڈی جی خان اور راجنپور کو پانچ کروڑ فی کس جاری میاوالی کو ساڑھے چار کروڑ میرے گے محکمہ سینڈوڈیو نے پانچ عرب روپے کی نئی سکیموں کی سمری عرصال کر دی نئی سڑکیں بنارے اور نئی بیلڈنگ کے لیے اسکیمیں شامل محکمہ خزانہ نے برکنگ شروع کر دی شہر ملتان کی مارکیڈ میں مہنگائی کی لہر برقرار مہنگی سبزیاں بجھٹ متاثر ہنڈیا چڑھانا ہو گیا دشوار ٹماتر ایک سو ساٹھ سے دو سو روپے فی کلو میں فروفت ہونے لگا لیسن چالیس روپے مہنگا قیمت تین سو ساٹھ روپے فی کلو ہو گئی ادرکو لیمو تین سو بیس روپے فی کلو میں دستیاب مہنگے پھل بدستور عام آدمی کی پہنسے دور خانوال انتظامیہ کسانوں کو ریلیف دینے کے لیے متحارے خات بہران پر قابو پانے کے لیے ڈی سی زہی رواز چٹھا کا غلا منڈی کا دورہ ڈی سی نے خات کی فراہمی شک کی ڈی سی کی کاسکاروں کو خات کی فراہمی کو یقینی بنانے کی ہدار چوک سروش شہین میں لوڈ شیڈنگ کا جین آؤٹ آف کنٹرول شہر و گردنواح میں غیر علانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری کئی کئی گھنٹے بجلی غائب رہنا معمول کاروبار تباہ ہو گئے معمولات زندگی بھی متاثر سراپ احتجاز شہریوں کا لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا مطالبہ باون نگر شہر میں سیڈنگ سسٹم ناکارا وان کا مشکل ہو گیا کرنا گزارا جنہ کالونی پراچانوالا محلہ نئی آبادی فاروق آباد اسلام نگر میں گتر ابلنے لگے گلیاں محلے سیڈنگ کے گندے پانی میں ڈوپے روز طلاب کی شکل اختیار کر کے تافنزدہ محول میں سانس لینا دشوار شہری گھروں میں محصور ہو گئے شہریوں کا متعلقہ حکام سے فولی نوٹس لینے کا مطالبہ ملتان کین 157 میں سیاسی ماحول گرم پیپس پارٹی کے امیدوار علی موسیٰ گلانی حلقے میں متحرک گلانی ہاؤس میں کارکنان کا جمع غفیر علی موسیٰ گلانی کی روحی سے خصوصی گفتگو کہا حلقے کے حالات بہت مختلف ہیں شہری پی ٹی آئی کی پولیسیوں سے تنگ آ گئے جعوید حاشمی سے سید یوسف رضا گلانی رات تک رہے ہیں لیہ موسیٰ گلانی کے لیے بڑی خصوصہ بری یونیورسٹی اور لیہ کارسنگے بنیاد رکھ دیا گیا مشیر وزیر ایرہ پنجھا اور فاقت گلانی نے یونیورسٹی اور لیہ کارسنگے بنیاد رکھا کہتے ہیں یونیورسٹی کی تعمیر تیزی سے دیئی ہے چھے ماہ میں کارسز لگ جائیں گی مزفرگھر میں چرچ اور پاکستان کی دکانیں گرانے کا حکم دینے کا معاملہ لاہور ہائی کورڈ ملتان بنچ نے ڈی سی مزفرگھر اور چیف افسر منسیبل کمیٹی مزفرگھر کو کل عدالت میں طلب کر لیا درخواست گزار کے مطابق تعمیر شدہ بیلڈنگ کو گرانا ضروری نہیں اس کو مصمار کرنے کے بجائے جرمانہ کیا جائے ملسی میں بڑی ڈکیٹی کی واردہ دو موٹر سائیکل سوار غلہ منڈی میں آرتی سے بیس لاکھ روپے چھین کر فرار ہو گئے غلہ منڈی کے آرتی سراپا احتجاج ریلوے پھارٹیک بند کر کے احتجاج ہی مظاہرہ کیا گیا پولس کی جانب سے کاروائی نہ کرنے کا الزام لوتھرہ میں ڈی پی آب دروف باور کی الویدائی تقریب کو پولس اور شہریوں نے یادگار بنا لیا پولس اور سیول سوسائٹی کی جانب سے پولوں کی وارش انجم انتاظران سیول سوسائٹی اور پولس کی جانب سے سویز دیئے گئے محکمہ صحت پاکستان کو پولیو فری بنانے کا پرعظم ملتان سمیت جانبی پنچاب بھر میں پانچ روزہ پولیو مہم کا آغاز چھوٹے بڑے شہروں میں دینگی واک اور سیمینار منعقد ہوئے ادھر لودران بورے والا کہرور پکا میں بھی پولیو کے خلاف مہم شروع ہو گئی ویہاری میں بھی دینگی مہم کا آغاز ہو گیا انصداد پولیو مہم کے دران پانچ سال سے کم اور بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے کترے پلائے جائیں گے دنیا پور میں ڈسٹرک پولیس لودران کے زیرہ تمام شہدائے پولیس لودران کی یاد میں کرکٹورنمنٹ دس سے زائے ٹیموں کی شرکت شاہ علی اڈو نے پہلے میچ میں آدھر الیون کو شکست دے دی پہلا انام ایک لاکھ روپے اور دوسرا انام پچاس ہزار روپے رکھا گیا موسیقی